اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خروج نہائی کے مطلق ایک جوازات کی طرف سے کنفرم نیوز آئی ہے جی پردیسیوں کے لئے اس میں اچھی نیوز ہے میں اس کو بولوں گا فائدہ ہے ہمارا اس خبر میں اور یہ جوازات کی طرف سے کنفرم ہے اس میں کوئی کسی قسم کا آپ یہ بول رہے کہ یہ ابھی بات انہوں نے کی ہے ابھی اس کے اوپر عمل درامت ہونا شروع ہوگا ایسا کو مسئلہ نہیں ہے یہ بقائدہ قانون لاغو ہو چکا ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں دیکھیں کسی بھی بندے نے آپ کی بازو پکڑ کر آپ کو سیدھا کہیں مکتب میں لے جا کر کھڑانی کرنا ہے آپ نے خود ہی یہ عمل کرنے ہوتے ہیں جو بات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حرفن بحرفن ویسے ہی ہوگا اگر آپ بھائی خود سے ٹرائی کرتے ہیں ابھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کفیل کہاں جی نہیں نہیں یا تمہاری مرضی یار نہیں نہیں بھائی ایسا کر دو تمہاری مرضی پیسے دیے جا رہے ہیں کفیل کو اور وہ کھائے جا رہے ہیں اور تنگ ہو جا رہے ہیں ہاں اگر کفیل زیادی کر رہے ہیں تو بھائی آپ سیدھا پھر مکتبی عمل کا روح کریں اور وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں نہ کہ کوئی فدو چلتا ہے اور دوسری بات یہ ہے ہاں کیس وغیرہ اگر آپ کسی کے اوپر کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے جی کیس کے حساب سے ٹائم لگ جاتا ہے لیکن فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور یہ میرے لائف تجربے کی ہوئے ہیں میں نے اسی چینل کے اوپر آپ کے ساتھ محکمہ تنظیف سے ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے لائف جدہ بڑی بوادی میں جو ہے جی اچھا بہرحال آج کی جو خبر ہے اس کے مطلب چلتے ہیں اگر کوئی بھی کفیل آپ کا مستصہ کفیل کمپنی جو بھی ہے جی وہ آپ کا فائنل ایکزٹ اگر لگاتے ہیں اور اگر تو وہ نجائز لگاتے ہیں آپ کی مرضی نہیں ہے وہ نجائز لگاتے ہیں پھر تو آپ مکتے میں ہمیں سیدھے جا کر ان کے اوپر کیس کر سکتے ہیں اچھا اگر وہ فائنل ایکزٹ آپ کا لگا دیتے ہیں آپ اس میں ازاد کام کرنے والے بھی تمام دوست ہیں جی اگر آپ کا کفیل آپ کا فائنل ایکزٹ لگا رہا ہے میں آپ کو ازاد کام کرنے والوں کو اس لیے بول رہا ہوں کہ اکثر ایسے ہو جاتا ہے کفیل جدہ کا ہے بندہ ریاض میں کام کر رہا ہے تائف میں کر رہا ہے مکہ میں کر رہا ہے مدینہ میں کر رہا ہے چاہے آپ جدہ میں ہی کر رہے ہیں آپ کفیل کے پاس نہیں گئے ہیں اس نے آپ کا فائنل ایکزن لگا دیا ہے ابھی اس میں یہ ہے جی آپ کو پتا ہے کہ بعد میں وہ شخصیہ المقیم یعنی کہ خروج کا ایک پیپر ہم نے نکلوانا ہوتا ہے جوازت کا پرنٹ چھوڑا بقائدہ ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں اپنے مزید اس کے مطلب پوچھنا ہو تو وہ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا وہ پرنٹ آپ نے نکلوانا ہوتا ہے وہ پرنٹ میں آپ کی پوری ڈٹیل ہوتی ہے آپ کے پاس کتنے دن کا ٹائم ہے سعودیہ چھوڑنے کے لیے ٹھیک ہے ساٹھ دن گیا یا اس سے کم ہے یا کیا معاملات ہیں وہ آپ کو اس پیپر سے کنفرم پتا چلے گا اور وہ پیپر آپ سے ائرپورٹ کے اوپر بھائی پوچھا بھی جا سکتا ہے وہ پیپر دکھائیں ٹھیک ہے جی وہ پیپر لازم ہوتا ہے فائنل ایکزر کے لیے اچھا وہ پیپر آپ نے نکلوا لیا اس کے بعد آپ نے سفر کرنا جتنے دن آپ کو ٹائم ملے ٹھیک ہے جی اتنے دنوں کے اندر اچھا کفیل نے جائز آپ کا فائنل ایکزر لگا دیا خروج لگا دیا آپ نے کیس کر دیا کفیل کے اوپر وہ تو ٹھیک ہے جی اگر آپ کیس بنی کرتے ہیں کفیل نے آپ کا خروج لگا دیا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں جی کہ آہاں جی خروج لگا دے چلو کوئی مسئلہ نہیں جی میں باہر بھاگ جاتا ہوں میں اپنا کوئی کام دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں جتنی در لگاتا ہوں لگاتا ہوں بعد میں دیکھی جائے گی پھر جو بھی معاملات ہوں گے تو اس صورت میں جب تک آپ سعودی رہے سے آؤڈ نہیں ہو جاتے آپ کے کفیل کی ہی ذمہ داری رہے گی آپ کے اوپر جی ایسا نہیں ہوگا کفیل فائنل ایکزر لگا کر آپ کو چھوڑ دے گا اور بعد میں آپ نہ جائیں اور کفیل چھوٹا ٹوکا نہیں کفیل اس ٹائم تک آپ کے بھائی آپ کا مصول ہے سعودی گورنمنٹ اس کو ہی پوچھے گی جب تک آپ سعودی رہے بھی چھوڑ لیجیتے اور اگر آپ کا ٹائم جو آپ کو ملا ہوئے مثال کا طور پر ساٹھ دن کا اگر آپ کو ٹائم ملا ہے ساٹھ دن کا ٹائم بھی گزر چکا ہے آپ کا خروج لگنے کے بعد اور آپ تو اللیگل ہو گئے لیکن وہ کفیل کے اوپر ہی آپ کا جو بھی آپ کا جرمانہ وغیرہ وہ کفیل کے اوپر ہی جائے گا اور کفیل سے ہی پوچھ گوچ ہوگی کہ آپ کا بندہ آپ نے اس کا ایکزر لگایا اور اس نے ساٹھ دن کے اندر اگر ساٹھ دن کا ٹائم ملا ہے تو سعودی رہے بھی ایسے آؤل نہیں ہوئے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں ٹھیک ہے یہ تو کفیل کے اوپر ہے اور یہ جوازات کی طرف سے کنفرم ہے اچھا اس میں دوسری ایک بات اور ہوتی ہے جوازات نے یہ بھی کلیئر کیا ہے جی ایسے تمام کفیل جو اپنے ورکر کا فائنل ایکزر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اگر ان کے ورکر سفر نہ کریں بھی ان کو پتہ چل جائے بیس تیس دن چالیس دن پنتاریس پچاس دن گزر گئے ہیں پیچھے دس پندرہ دن رہ گئے ہیں تو یہ بندہ بھی تک سفر نہیں کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ ان کا جو فائنل ایکزر ہے وہ ختم کر کے ان کا متغیب انہم لگا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا بھائی فائنل ایکزر لگایا اگر آپ سفر نہیں کرتے تو وہ کفیل آپ کا فائنل ایکزر ختم کر کے آپ کا خروج لگا سوری حروب لگا دے گا جس کی صورت میں آپ کے لیے پھر بعد میں بہت مشکل بنے گی تو یہ ایک اچھی نیوز ہے جی پردیسیوں کے لیے اگر کوئی کفیل آپ کا ایکزر لگاتا ہے آپ کے طرح جا کر کیس کر سکتے ہیں یا ساٹھ دن کے اندر اندر بھائی وہ ہی آپ کا مصول ہے اگر آپ نہیں جاتے آپ کا وہ حروب نہیں لگاتا ہے تو بعد میں بھی آپ کا وہی مصول رہے گا